حضرت مولانا محمد علیہ صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بانی حضرت شیخ الہند کے شاگرد اور دار العلوم دیوبند کی مجلس شورا کے رکم تھے تیرہ سو تین ہجری اٹھارہ سو پچاسی عیسوی میں کاندلہ میں پیدا ہوئے آپ کی تعلیم مظاہر العلوم سہرنپور میں ہوئی حضرت مولانا خلیل احمد انبیٹوی رحمت اللہ علیہ سے دور حدیث کی تکمیل کی سلوک کی تکمیل بھی حضرت مولانا خلیل احمد رحمت اللہ علیہ سے کی حضرت مولانا محمد علیہ صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ کے بڑے بھائی حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ آپ کو اپنے ساتھ گنگو بھی لے گئے تھے جہاں حضرت گنگو ہی رحمت اللہ علیہ سے آپ نے شرف بیعت بھی حاصل کیا اور آٹھ نو برس اپنے بھائی کے ساتھ گنگو میں قیام کر کے تعلیم و تربیت حاصل کرتے رہے تیرہ سو چھبیس ہجری مطابق انیس سو آٹھ عیسوی میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے درس میں شرکت کے لیے دال علوم دیوبند آئے اور ترمیزی و بخاری کی سماعت کی اور آغت کے بعد اپنے والد مولانا محمد اسماعیل کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کی جگہ بستی نظام الدین دہلی کی بنگلے والی مسجد میں سکونت پذیر ہو گئے اور وہیں سے وہ انقلاب آفری کاننامہ انجام دیا جس کے دائرے کار میں آج دنیا کے سارے اہم ممالک شامل ہیں اور اسلام کی دعوت و تبلیغ کا پیغام لے کر دنیا کے گوشے گوشے میں قافل روا دماؤں ہیں آپ نے تبلیغ کا آغاز میواتیوں کی آبادی سے کیا جو دہلی کے نواح میں واقع ہے وہاں کی تیس لاکھ کی آبادی جو میو قوم پر مشتمل تھی جو خود کو مسلمان کہتی تھی لیکن کسی رخ سے مسلمان نظر نہیں آتی تھی آپ کی انتق جد و جہد نے ان میں انقلاب عظیم پیدا کیا اور انہیں سرات مستقیم پر لگا دیا آپ کی کوششوں سے نہ صرف ان کی اصلاح ہوئی بلکہ وہ اسلام کے دعائی بن گئے ان میں اتنی اصلاحیتیں پیدا ہو گئی کہ اب وہ ملک و ملک و گھوم پھر کر اسلام کا پیغام پہنچانے والے بن گئے دہلی میں بستی حضرت نظام الدین کی بنگلے والی مسجد آپ کا مستقر بنی رہی جو آج عالمی تبلیغی جماعت کا مرکز ہے جس کی سربراہی میں پوری دنیا میں تبلیغی جماعت کے کاروان شب و روز رواں دواں ہیں حتیٰ کہ یورپ اور امریکہ کی سرزمین تک ان کی سرگرمیاں جاری ہیں آپ کے بے پایا خلوص اللہیت کی وجہ سے اللہ نے اس تحریک کو ایسی کامیابی دی کہ قرون اولہ کے علاوہ پوری اسلامی تاریخ میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نہایت خاموشی کے ساتھ صرف اپنے مخلصانہ سادہ طریق اور صحیح اصول دعوت کے ذریعے پچیس برس کی انتک محنت میں میواتیوں کو ان خالص اور مخلص مسلمانوں کی صورت میں بدل دیا جن کے ظاہر و باطن پر خاندانی مسلمان کو بھی رشک آتا ہے بہرحال آپ آخر عمر تک انتک کوششوں کے ذریعے جس دعوت کو لے کر اٹھے تھے اس میں کامیاب ہوئے اور ہزاروں ایسے افراد پیدا کر دیئے جو آپ کے بعد آپ کی دعوت کو آپ کے نشان راہ پر چلا سکیں حضرت مولانا علیہ صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ نہایت متوازے منکسر المزاج اور بہت ضعیف و نحیف تھے متبع سنت اور زہد و تقوی کا مجسمہ تھے آپ تیرہ سو اکیابن ہجری انیس سو بتیس ایسوی سے تیرہ سو تریپن ہجری انیس سو چونتیس ایسوی تک دارالعلوم دیوبند کی مجلسے شورا کے رکن رہے بارہ جولائی انیس سو چوالیس ایسوی اکیس رجب تیرہ سو تریسٹھ ہجری کی شب کو دہلی میں انتقال ہوا موسیقی